السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعینِ کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی بدنامی سے بچنے کا وظیفہ سیکھیں گے یہ قرآنی وظیفہ ہے اگر کوئی شخص کسی کو بدنام کرنے پر طلاح ہے اور اس کو اپنی عزت و بدنامی کا خطرہ ہے تو وہ اس دعا کو یعنی اس آیت کو صبح و شام اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دے اس آیت کو یہ سورہ یونس کی آیت ہے پارہ نمبر گیارہ سورہ یونس کی آیت ہے اس آیت کو روزانہ صبح و شام اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دے تو انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی یہ سورہ یونس کی آیت ہے چلیں اس آیت کو پڑھنا سیکھتے ہیں آپ نے اس آیت کو بدنامی بعزتی سے بچنے کے لیے صبح و شام اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک نہ ہے آیت جی ہے چلیں اس آیت کو یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا يحزنک قولهم و لا يحزنک قولهم انہ العزت لیلہ جمیعا انہ العزت لیلہ جمیعا هو اس آیت کو صبح و شام اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں موسیقی